بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور بہت اہم مسئلہ بلڈ پیشر اور سر کا درد آج بھی میرے پاس ایک مریض آیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بلڈ پیشر جب بھی ذرا سا بھی بڑھتا ہے 120 سے بڑھنے لگتا ہے 130 تک پہنچتا ہے ہمیں ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے اور ہم فوراں دبا لے لیتے ہیں پہلے تو یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ بلڈ پیشر کی تھوڑی بہت فلکچویشنز آپ کو کوئی سمٹم نہیں دیتی یہ سٹینڈرڈ ہے بلڈ پیشر کے یہ نمبرز آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں پیدا کرتے یہ بڑا کومن ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بلڈ پیشر بڑا ہے اس سے ہمارے ہیڈ ایک ہو رہا ہے کیوں نہ ہم بلڈ پیشر کی اضافی گولی لے رہے ہیں دیکھیں یہ ادروے راون تو ہو سکتا ہے یعنی ہیڈ ایک یا سر میں درد ہونے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر وقتی طور پر تھوڑا سا بڑھ گیا ہو یہ ممکن ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بلڈ پیشر کی یہ تھوڑی سی تبدیلی آپ کو سر کا درد دینا شروع کر دیں بہت سے لوگ سر درد کے ساتھ بلڈ پیشر کے دس پندرہ اوپر ہونے کو ہائی بلڈ پیشر لے کے اضافی گولی لے لیتے ہیں جو صحیح طریقہ کار نہیں ہے میں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں جب بھی علامتوں کے دوران اور پاس طور پر اس نوعیت کی علامت سر درد بیچینی گھبراہٹ کوئی غصہ نینہ نینہ اس نوعیت کے علامتوں میں تھوڑا بہت بلڈ پیشر بڑھنا یہ ایک نارمل فنومنہ کے طور پر ہوگا کوشش کریں اس سر درد کو ٹیک کیئر کر لیں مسئلہ یہ درد اس نوعیت کا ہے کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو کبھی کبھار سر پہ تھوڑا بہت تیل کی مالش کسی سے بھی والدہ ہیں تو ان سے بیگم صاحب آئے تو ان سے تو وہ تھوڑی سی کروالیں یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ پیشنے دیکھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی رہ رہا ہے تو پینڈال یا اس نوعیت کی کوئی بھی درد کی دوا آپ لے سکتے ہیں اس سے یہ درد بہتر ہو جائے گا لیکن ایسا نہ کریں کہ سر درد کی صورت میں تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھا اور بی پی کی دوائی لے لی اور کچھ لوگ ایون کچھ اور نوعیت کی دوائیاں بھی اپنے طور پر لے لیتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا درد سے وقتی طور پر بی پی بڑھ سکتا ہے اس کو کسی خاتے میں نہ لائیں بلڈ پریشر کو رسپانسفل اس کے لیے نہ کریں بالکل بھی تو امید ہے یہ چھوٹا سا نقطہ ان لوگوں کے لیے جو اکثر سردرد کی صورت میں سمجھتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے شکریہ سننے